موسیقی تراغن مہا بھگوان سیو کو اتیادک پریہ مانا جاتا ہے وہیں بھگوان سیو جتنی آسانی سے پرسند ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا کرود پرلنکاری ہوتا ہے بھگوان سیو کے بھولے ہونے کے چلتے ان کا ایک نام بولنات بھی رکھا گیا ہے وہیں سیو جی کے پرلنکاری گسے کے سممند میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس دن بھگوان سیو کی تیسری آنکھ کھول جائے گی اسی دن دنیا کا انتونا نسچت ہے پرانوں کے انسار کچھ ایسے کرم بھی ہے جنہیں بھگوان سیو کبھی سما نہیں کرتے اس کا ورنہ ہمیں سیو پران میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے انسار بات ویوار اور سوچ دوارہ کیے گئی بارہ ایسے پاپ ہوتے ہیں جنہیں بھگوان کبھی سما نہیں کرتے جس کے چلتے ایسے کرم کرنے والا ویکتی ہمیشہ بھگوان سیو کی کرود کا بھاگی بنتا ہے تو تب ہے سما یوگیا نہیں ہوتا ہے تکھا نہ ہی اس کا جیون سکھ پور وقت ویتیت ہوتا ہے دوستویں یعنی آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ایک بار فیڈ سے سواگتہ آپ کا اپنے چینل پردوی پرم پر یہ جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندھر تک اور یعنی ویڈیو چلا گئے تو جنگو سبسکرائب آپ اس سے کر دیجئے گا دوستویں اس کے تحت بھلے ہی بات اور بھیوار میں آپ نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو پرنتو اگر من میں کسی کے پرتید دور بھاؤں نہ ہو اتھوا اس کا اہیت کرنے کی سوچ آپ کے من میں گر کر گئی ہو تو یہ بھی پاپ کسرنی میں آتا ہے جنہیں بھگوان سیو کبھی سما نہیں کرتے کسی بولے بھالے انہیر افراد انسان کو کشت دینا اسے نقصان پہنچانے یا دھن لوٹنے کی اچھا سے اس کے کارے میں بادہ پیدا کرنا ویسی یوجنا بنانا یہ ہے سب اکار یہ بھی بھگوان سیو کی نظروں میں مہا پاپ مانے جاتے ہیں جو معافی دینے یوک کے نہیں ہے دوسروں کا دھنہ اپنا بنانے کی چاہا رکھنا بھگوان سیو کی نظر میں اکاٹی اپراد ہے اچھی باتیں بول کر سوئیم بری راہ چننے والوں کے پاپ بھی اکاٹی ہے سیو بران کے انسار جس پرکار آپ کسی کا برا نہیں کرنے کے باوجود اس کے لئے بری سوچ رکھنے کے کارن پاپ کے حقداری اور دنڈ کی سرنی میں آ جاتے ہیں اسی پرکار بھلے ہی آپ نے اپنے کاریوں میں کسی کا برا نہ کیا ہو لیکن آپ کی بولی اکشم میں پاپوں کا حقدار بھی بنا سکتی ہے خاص طور پر ان سب حالاتوں میں جب کسی کے سممان کو ہانی پہنچانے کی نیتی سے آپ نے جھونٹ بولا ہو یہ ہے چھل کس رنی میں آئے گا اور یہ بھی ایک اکاٹی اپراد ہے جس کی سجا آپ کو ملے گی سماج میں کسی کے مان سممان کو ہانی پہنچانے کی نیت سے کسی کے پیٹ پیجے گلت باتیں اور افعہ فیلانا بھی ایک اکاٹی اپراد مانا گیا ہے آپ کی سوچ اور باتوں کے علاوہ آپ کے دوارہ آپ کے اپنے جیون میں کیے گئے کاریاں آپ کو پاپوں کے بھاگی بنا سکتے ہیں دھرم انسار منع کی گئی چیزوں کو کھانا یا دھرم کے وپریت کارے کرنا کسی حال میں ویکتی کے لیے سوئی کاریاں نہیں ہونا چاہیے ورنہ بھگوان سیو کی نظروں میں ہمیسا کلی اپرادی بن جائیں گے بچوں محلاؤں اور کمجور جیووں کی خلاف انسا اور رہ ساماجی کاریوں سے آپ نسی تھی پاپ کے بھاگی اور دوسری بن جائیں گے گلت طریقے سے دوسرے کی سمپتی ہڑپنا پرہمبن یا مندل کی چیزیں چورانا گلت طریقے سے انہیں ہتیان آپ کو پاپ پسرنی ملے جاتا ہے گروہ ماتا پتا پتا پتنی اور پور وجہوں کا اپمان بھی آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے سراب پینا دانگ کی ہوئی چیز کو واپس لینا مہا پاپ مانے جاتے ہیں جسے بھگوان سیو کبھی سامانہ ہی کرتے دوستوں آج کی سیوڑی میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکار اکسا تب تک لیا آپ کا دل کی گہرائیوں سے پرہم پوروک دھنیوار